اسلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن کسیرن طیب مبارکن فی اما بعد فقال اللہ تعالی اللہ تنسروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اسنین اذ ہما فی الگار ناظرین ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں مزشتہ دنوں ہم نے پروگرام کیا تھا مفتی عصاق صاحب کی قضب بیانیوں پر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم نے پروگرام کو اطاعتل کا شکار کیا لیکن ہمیں کچھ دوستوں کے آپ کے میسجز کالز ایمیلز کے ذریعہ میں کہا گیا اپنے پروگرام کو جاری رکھیں تو آج ہم آپ کو انشاءاللہ ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے کی طرح پھر مہمان ہیں جناب حقیم اسرار معاویہ صاحب جو کہ عبور رکھتے ہیں اور ان کا مدلل بیان ہوتا ہے ہر عنوان پہ جس ٹاپک پہ بھی آپ پسطور کر لیں رافضیت پہ بات کر لیں کاتیانیت پہ بات کر لیں پرویزیت پہ بات کر لیں آپ الہاد پہ بات کر لیں کوئی بھی آپ عنوان اٹھالیں آپ کو الحمدللہ یہ مدلل انداز میں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور بات کے اس انداز سے ونڈ کرتے ہیں کہ سننے والا بہت احسن انداز ان کی بات کو سمجھ لیتا ہے تو آج ہم نے پھر دعوت دی ہے محترم جناب کی امیسرار معاویہ صاحب کو اسلام علیکم السلام حقیم صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گدشتہ دنوں محرم الحرام میں وطنی عزید میں انتشار بہت زیادہ پھلایا گیا جس کے اندر ایک ذاکر ہے اس کا نام عاصف علوی بلا شبہ اکثر اہلِ تشیعہ بھی اس سے اعلانِ براد کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ ایک مذہب کا نمائندہ ہے اور وہ بہت بڑے اجتماع میں اس نے یہ بات کی کیونکہ سیدہ فاطمہ جب سیدنا صدیقِ قبر کے پاس اپنا حق مانگنے گئی تو وہ بتانے گئی تھی کہ حق نہ دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے ایسی بہت ساری ہم نے یہ چیزیں اس محرم الحرام میں دیتی جس میں صحابہ اکرام پہ تباڑا کیا گیا آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی عنوان کو لے کے آنے چلیں پہلی چیز ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اہلِ تشیعہ میں اور اہلِ سنت میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بنیادی اختلاف کیا ہے آج ہم بات ختم ہی کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہو کہ بنیادی اختلاف کیا ہے ان کا اپس کا اہلِ سنت کا اور اہلِ تشیعہ کا سیدنا صدیقِ اکبر کے بارے میں یہ بھی آن فرماتے ہیں نحمد ہوا نصلی علی رسولِ کریم اما بات خاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان بھائی نے بہت ہی یہ پائدار اصولی اور بنیادی سوال کیا اور یہ سوال اگر عام ہو جائے تو یقین جانے کہ شیعت دم توڑ دے یہ ایک بنیادی اصولی سوال ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے اور یہ اصلاعِ معاشرہ کے خاطر اور امن کی خاطر یہ سوال کیا ہے انہوں نے تاکہ ہمارے جو اہلِ سنت بھائی ہیں وہ بھی اور جو اہلِ تشیع و گمراہ ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور یہ وہ بات ہے کہ جو الحمدللہ ان کی بھی کتب میں لکھی ہوئی ہے اور ہماری بھی کتب میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے نبی علیہ السلام کے بعد اور انبیاء میں سب سے افضل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو افضل سمجھتے ہیں جبکہ ہم کائنات میں اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں اور نبی علیہ السلام اور انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو فضیلت دیتے ہیں تو اب چونکہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ اختلاف ہوتا یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فضیلت میں زیادہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فضیلت میں پہلا نمبر جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے یعنی یہ ایک بنیادی سوال ہے تو الحمدللہ اس کے لیے دو دلیلیں بہت ہی زبردست ہیں اور اگر سمجھ میں آ جائیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے کلام پاک میں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا مٹی میں اسے لٹائیں گے اور مٹی سے ہی اسے اٹھائیں گے تو مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ انسان اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جائے تو آج انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ جہاں پر سید البشر تائدار مدینہ نبی علیہ السلام مدفون ہیں وہیں پر صدیق اکبر بھی مدفون ہیں عمر فاروق بھی مدفون ہیں پتہ یہ چلا کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے لیے مٹی لی گئی ہے اور وہیں سے ابو بکر صدیق کی بھی اور عمر فاروق کی بھی مٹی لی گئی ہے پتہ یہ چلا کہ جس طرح اللہ کے بعد انبیاء میں افضل ترین شخصیت آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت رکھتے ہیں یہ تو بات قرآن اور تفسیر سے ہوئی اب دوسری بات کہ حضور آقا علیہ السلام نے اپنی حیات تیبہ میں مسلے کا وارث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا امامت دے دی آپ کو خلافت دے دی آپ کو وارث مسلے کا بنا دیا اور اس کو تسلیم کیا تمام کلمہ وہ مسلمین نے سے اباکرام نے لیکن نہیں کوئی مانتا تو وہ شکی القلب ہے اور وہ نامراد ہے جس نے حضور آقا علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانا یہ فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ اللہ کا فیصلہ تھا کیونکہ قرآن پاک میں وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَائِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات ہی نہیں کرتے اس وقت تک جب تک وہی نہ آجائے تو فیصلہ کیسے کر سکتے تو اس کے لیے اللہ تباریٰ و تعالیٰ نے اور یہ بات کی فیصلوں کے متعلق خاص کر کے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْلِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ تم اس وقت تک ایماندار ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنا اس میں ایک ہمارا جو سوال شروع ہوا وہ یہ کہ اصل بنیادی اختلاف کیا ہے فضیلت کا اختلاف ہم کہتے ہیں کہ سیدنا سید کے قوار افصل ہیں وہ کہتے ہیں سیدنا علی سب سے افصل ہیں سیدنا علی کی شان سے ہم بھی انکار نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ہم مانتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ افصل و خلائق عبادہ رسول اللہ یہ تو ہم سیدنا بہت سید کو کہتے ہیں اچھا یہ آپ نے قرآن کی آیات بتائی ان کا بنیادی اختلاف ہے نا وہ اسی کو کوڈ کرتے ہیں فضیلت کا آج فضیلت کو ختم کر دی جائے تو یہ لوگ اگر یعنی کہ علی مرتضی شیل خدا رضی اللہ ان کو نبی کے بعد انبیاء کے بعد مان لیا جائے تو اختلاف ختم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے سب سے وہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ علی تم میرے لئے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لئے ہڑ ہو یعنی کہ نبیل اسلام نے سیدنا علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا زندگی میں اس سب سے آپ کیا فرما دیکھیں جی یہ بات آقا علیہ السلام کی الحمدللہ ہم تسلیم کرتے ہیں اگر فرض مان مثال کے طور پر حضور آقا علیہ السلام یہ بات نہ بھی کہتے تو کیا وہ حضور علیہ السلام کے بھائی نہ تھے بھائی تجھ سے وہ جب بھی بھائی تھے تو اس سے یہ جتنی بھی فضیلت والی باتیں ہیں سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ ان کے مطالق جو آقا علیہ السلام فضیلت کی باتیں فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں حکم فرماتے ہیں ہم یہ بھی وہی سے مانتے ہیں تو یہ اس لیے ہیں کہ آپ کی اہمیت کو سمجھا جائے آپ کی قدر و منزلت کی جائے آپ سے محبت کی جائے اب یہ ایک میں آپ کو اور بات ایک واضح کر دوں تاکہ یہ پیغام جہاں تک جائے یہ روشنی ہے علم اس سے فائدہ اٹھایا جائے جہاں بخاری و مسلم یہ حدیث مکمل ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے اور انسار سے محبت مومن کرے گا بغض جو ہے وہ منافق رکھے گا یہاں پر اکیلے علی ہی رضی اللہ ان کی نہیں انسار کی بھی فضیلت اور انسار میں لسٹیں بنی ہوئی ہیں دو سو صحابہ تو میں کن مادوں آپ کو الحمدللہ تو دو سو صحابہ کیا اس طرح محبت کی جاتی اہلِ تشیع نہیں تو پتہ یہ لگا یہ نبی علیہ السلام کی اس بات کے قائل نہیں ہے یہ صرف شخصیت پرستی چاہتا اور ان کی ایک اور میں آپ سے گزارش کر دوں ان کا یہ عجیب علمیہ ہے شیعت کا یعنی جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی سے اور انسار سے مومن محبت کرے گا اور منافق بغز رکھے گا اب یہ انسار کو تو رہنے دیا جیسے کہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب نبی مولا کو تو نکال دیا صرف اکیلہ علی مولا رہتے ہیں جیسے کہ انسار کی محبت کو نکال دیا انسار کے ساتھ یہ بغز رکھتے ہیں انہیں سبوشتم کرتے ہیں سبوشتم ہوتا ہے اترازات کرنا اور یہ تو اترازات کو چھوڑ کر ان کو نازیبہ الفاظ بگتے ہیں تو یہ چیزیں جب آدھی لیتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں لیتے یہ شخصیت پرستی اور یہ بہانہ بناتے ہیں صرف اور صرف صحابہ کرام کو برا کہنے کے لئے اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی پورا مانتے کہ مومن محبت کرے گا علی سے اور انسار سے اور جس کا میں مولا یعنی کہ نبی مولا نبی مولا نہ لکھا جاتا نہ پڑھا جاتا نہ اس کے سٹیکر دیکھیں گے آپ نہ نعرہ ہوتا ہے اس کا نہ جناب اس کے اوپر کوئی انوانات ہے نہ کوئی بیان کیا جاتا ہے صرف علی مولا یہ آدھے کے قائم ہیں جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے آدھی بات کو لیتے تھے قطمان حق کرتے تھے صحابہ یہ دو باتیں سب ٹھیک ہیں ہماری کتب میں ان کی کتب میں موجود ہے کہ سیدنا سلی کے اکبر افصال روح خلائق ہے وہاں سے بھی یہاں سے ملتا ہے کہ یہ چیزیں اہلِ بیتر اعزام سے بھی ثابت ہیں جیسے سیدنا حضی اللہ عنہ سے ثابت ہوں کہ انہوں نے بھی اس چیز کا اطراف کیا ہو کہ ابو بکر مجھ سے افصال ہیں سیدنا حسین سیدنا حسین یعنی کہ ہم پانی تن بھی آ جاتے ہیں ہم اسے آگے نہیں جاتے اس پر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی یہ بات تو ان کے ذاکرین بھی جانتے ہیں اور یہ باتیں عام ہیں کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی زندگی میں بیان کیا کرتے تھے کہ ابو بکر افضل ہیں عمر افضل ہیں اور عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ افضل ہیں یہ میں خیر ان کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ عنہ اس میں میں لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے سیدنا ابو بکر سے افضل کہے گا میں اس کو اسی کوڑوں کے سزاہ دوں یہ بات اس ہی کتاب میں نہیں جو آپ فرما رہے ہیں کیونکہ یہ جھوٹ کے قائل ہوتے ہیں تقیئے کے قائل ہوتے ہیں یہ ایسا کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کی کتاب ہے جی کیونکہ کئی ناموں سے ملتی جلتی کتابیں ہوتی ہیں تو یہ ایک کتاب ہے ہمارے پاس رجالِ کشن یہ اہلِ تشویر کی موتور ترین کتاب ہے اور یہ کتاب کی ہی جیسے ہمارے ہاں رجال کی کتابیں ہیں ہم نے پیچھے پروگرام میں بھی ان کے نام لیے تھے تو جیسے کہ ہمارے پاس تحذیب التحذیب الکاشق تو لسان المیزان میزان العددال یہ جس طرح ہماری رجال کی کتابیں ہیں کہ راوی کا ہم جو سارا ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے جس کی وجہ سے حدیث موتبر اکتی ہے یا رد کی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ کتاب جو ہے یہ بھی ان کی رجال کی کتاب ہے تو اس میں تفصیل لکھی ہوتی ہے تو جو بھائی نے حوالہ دیا ہے پہلے وہی سیم حوالہ یہاں پر موجود ہے تو آپ کو یہ سکرین پر دکھا دیتے ہیں تو اس کا صحوہ نمبر جو ہے وہ دو سو تیراسی نمبر ہے اور یہ یہاں پر موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بقائدہ ممبر پر چڑھ کر یہ بات کی کہ خبردار اگر کسی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ وہ مجھ علی کو ابو بکر و عمر سے فضیلت دیتا ہے تو میں اسے اسی کوڑے لگاؤں گا یہ یہاں بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سنت پر جس سنت کو عدا کر رہے ہیں وہ حضور عقی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف لے جایا کر دیتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں ہی نہیں آپ ممبر پر تشریف لے جا کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ اس بات کی اہمیت کو جانیں سیدنا علی نے اپنے جو بیٹوں کے نام رکھے ہیں اس کی بھی ترتیب یہی ہے محمد، ابو بکر، عمر اور عثمان یہ اس ترتیب میں کیا حکمت ہے دیکھیں جی یہ جو آپ نے بات کی ہے ناموں میں بھی ترتیب رکھنا فضیلت میں بھی ترتیب رکھنا یہ وہ اہلِ علم لوگ تھے بہت علم والے بھی تھے اور عمل والے بھی تھے تو وہ بقائدہ یہ نحج البلاغہ میرے پاس کتاب موجود ہے تو یہ نحج البلاغہ میں بھی جو بھائی نے سوال کیا ہے ترتیب کے حوالے سے تو اس کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اور جن لوگوں نے بیعت کی ہے ابو بکر کی عمر کی عثمان کی یعنی یہ ترتیب کو منہو سے خاطر رکھ رہے ہیں یعنی بھائی کا بڑا علمی سوال اکتا ہے اور میں پہلے بھی ارس کر چکا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چاہیں کہ بات کیا کی جاری ہے اور کیا سمجھایا جاری ہے یعنی ترتیب کے اہلِ بیعت بھی قائل تھے کہ پہلے ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں تو یہ نحج البلاغہ میں بھی بقائدہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اور جن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے عمر کی بیعت کی ہے اور عثمان کی بیعت کی ہے انہیں اسی طریقے سے میری بھی بیعت میری بھی بیعت کر دیا رہا ہے تو اب یہ جو انہوں کا ایک سوال ہے کہ نام بھی اسی ترتیب سے رکھے بھائی نام بھی اسی ترتیب سے رکھے ہیں اور حیران ہو جائیں گے آپ نام ہی نہیں رکھے کربلا میں شہادت بھی ان کی اسی انداز اور اسی ترتیب سے ہوئی ہے ترتیب سے ہوئی ہے تو آپ اس بات پر حیران نہیں ہوں گے کہ جہاں وہ ترتیب کو چھپاتے ہیں وہ تو ناموں کو بھی چھپاتے ہیں کہ جو شہدہ کربلا ہیں ان کے نام کیا ہیں ان میں ایک ابو بکر ایک عمر ایک عثمان 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 کے بیٹے تھے حسن کے بھی بیٹے تھے ان کے بھی نام تھے ہاں جی ان کے بھی نام شیخین پیٹ نام تھے اور یہ ایک اور میں ایک زمنی سی بات کر دوں ہمارا موضوع تو نہیں چودہ معصوموں میں بھی نہیں بہتر تن میں بھی نہیں پنج تن پاک میں بھی نہیں جس سے سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے یعنی کہ زین العبدید رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ شہربانوں وہ کسی تن میں شمار نہیں نہ وہ شہدہ میں شمار ہے نہ وہ معصومین میں شمار ہے یعنی یہ ہمارا ایک پیغام ہے صرف غور کرنے کے لئے کہ نہ وہ معصومین میں چودہ میں اور نہ وہ بہتر شہدہ میں نہ وہ پنجتن میں جس طرح اسے چھپا لیا گیا اسی طریقے سے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی فضیلت اور ترتیب کو چھپا لیا گیا تو یہ تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے اضافی معاملہ مسئلہ باغ فضت کا بڑا احساس معاملہ ہے اس کے اوپر اہلی تشیعیوں کی جو موتورد کتب ہے وہ کیا کہتی ہیں دیکھیں یہ جو سوال ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شارٹ کلپ بنے موضوع تو یہ ذرہ تغیل ہے لیکن میں یہاں تھوڑا سا اشارہ کرے دیتا ہوں اور تفصیل انشاءاللہ انشی قطر میں ایک چیزیں ملتی ہے کہ بیٹی کو وراثر سے حصہ ملتا ہی نہیں ہے یہ تحذیب الاحکام میں یہ چونکہ ان کی چار کتابیں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ جو سبس کلر کی ہیں یہ چاروں کتابیں اس میں موجود ہیں آپ اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ اصولیں کافی اس کے اندر ملہ یازر فقی تحذیب الاحکام من الاستبصار اور یہ تحذیب الاحکام میں بقائدہ وراثر کے باب میں موجود ہے کہ بیٹی کو امام جعفر صادق رحمد اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کیا پراپرٹی میں سے بیٹی کو حصہ دیا جائے گا آپ نے کہا بیٹی کو حصہ نہیں دیا جائے گا ہاں فرمایا بیٹی کو حصہ کس چیز میں سے دیا جائے گا چھت میں سے دیواروں میں سے دروازے اور کھڑکیوں میں سے پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا تو یہ تو انہیں غور کرنا چاہیے اہلِ تشیعوں کو کہ اہلِ تشیعوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ فیصلہ جو صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ نے فدق کے مطالق کیا تو یہ تو ان کی اپنے کتب میں بھی لکھا ہوا ہے تو جہاں یہ صدیق کا انکار کرتے ہیں یا توہین کرتے ہیں اپنی کتابوں کا بھی انکار کر ڈالیں اور توہین کریں لیکن ایسی جرت ان میں نہیں ہے الحمدللہ یہ تو باتیں ہیں ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ باغِ فدت جو معاملہ ہے عصر میں جب صحابہ اکرام جہاد کرتے تھے جہاد کر کے جو ماد ملتا تھا اس کے پانچ حصے ہوتے تھے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور چار حصے تقسیم کی جاتے تھے لیکن جو علاقہ بغیر جہاد کے فتح ہو جائے وہ علاقے نبیل اسلام پر ہوتے تھے جو باغِ فدق ہے وہ بھی انہی میں سے ایک باغ ہے جس کے متعلق آج بہت زیادہ اقتلاح پائے جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ جو انبیاء کے برواسط ہوتی ہے وہ اس میں تقسیم نہیں ہوتی انبیاء کے بڑا سا جو ہیں ان کو محرم کیا جاتا ہے تو اس مسئلہ پہ بہت سا اقتلاح پہ ہم انشاءاللہ اگلی قسم میں اگلی اپی دور میں اس کو ہم انشاءاللہ جسلس کریں گے کہ مسئلہ فدق کیا ہے اور اہلِ تشعیعوں کی قدوب میں اس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر نے نہیں دیا تھا تو کیا سیدنا علی نے اپنے دورے خلافت میں یہ باغ فدق لیا تھا یا نہیں لیا تھا اس کو انشاءاللہ جسلس کریں گے اگلے اپنے پروڑام میں اسلام علیکم برامت سیدنا علیکم برامت